بریانی تو آپ لوگوں نے کئی بار کھائی ہوں گی بریانی کئی طرح کی ہوتی ہے حیدر آبادی دم بریانی لکھنوی بریانی چکن دم بریانی تو آج میں لے کر کے آئے ہوں بریانی کی بلکل مچدار بلکل انوکھی ریسپی ہریالی چکن دم بریانی تو یہ بنانے میں بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ہے لیکن اس کا تیز تو بہت ہی لا جواب ہوتا ہے آپ ایک بار اس بریانی کو بنائیں گے تو بار بار اسی بریانی کو بنا کے کھانا پسند کریں گے تو آئیے چلیے بناتے ہیں ہریالی چکن بریانی نمشکال پوکنگ و دپتی میں آپ سبی کا سواغت ہے تو آئیے چلیے شروع کرنے کے پہلے جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ میرے لیٹسٹ ویڈیوز اور ریسپیز کو آسانی سے دیکھ پائیں اور جو مجھ سے شوشل میڈیا پر کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں وہ میرے فیس بک اور انسٹراغرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں بریانی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کلو چکن لیا ہوا ہے اور اس میں تین بڑے چمچ میں جنجر گارلک ادلک لہنسن کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اور پھر ہم اس میں ایک کپ دہی ایڈ کریں گے دہی فریش اس میں یوز کریں گے ایسے تو عام طور پر ہم تھوڑی کھٹی دہی یوز کرتے ہیں لیکن ہم اس میں فریش دہی لیں گے ایک چمچ لال مرچ پاورڈر ایک چمچ کورینڈر دھنیا پاورڈر ایک چمچ کیومین جیرہ پاورڈر اور ایک چمچ چاٹ مسالہ پاورڈر ہم لیں گے اس میں اور پھر ہم اس میں نمک لیں گے اپنے پیسٹ کے حساب سے میں نے یہاں ایک چمچ نمک کا یوز کر رہی ہوں اور پھر میں نے یہ گرین پیسٹ بنا کر کے رکھا ہوا اس پیسٹ کو بنانے کے لیے میں نے ادرک لہزن ہری مرچی ہرا دھنیا اور پالک کے پتوں کو اُبال کر کے میں نے پیسٹ کے پیسٹ بنا لیا ہے اور اسے یوز کر رہی ہوں اور اس میں ہم دو چمچ اولیو آئل یوز کریں گے اور پھر ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لیں گے دھیان رکھیں گے کہ یہ گرین پیسٹ ہم جب بنائیں گے تو پالک کے پتوں کو ہلکا سا بوائل کر کے تب انہیں ہم پیسیں گے مکسی جار میں لے کر کے دھنیا لہزن ہری مرچی ادرک ملا کر کے اس میں ایک چمچ ہم ٹرمریک پاورڈر بھی آئٹ کریں گے ٹرمریک ہلدی آئٹ کرنے سے اس کا کلر بہت اچھا انہینس ہو جاتا ہے پھر ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے آپس میں مکس کر لیں گے اور کور کر کے ایک گھنٹے کے لئے میرینیٹ ہونے کے لئے سائیڈ میں رکھ دیں گے جب سے یہ میرینیٹ ہو رہا ہے آئیے چلیے ہم رائس بنا لیتے ہیں اس کے لئے میں نے یہاں پر دو کپاس پتی رائس لیا انہیں دھول کر کے اچھی طرح سے میں نے ساف کر لیا ہے اور پھر اس میں میں نے ایک لیٹر پانی ایڈ کیا ہے اور پھر اس میں ہم دو بڑے چمچ دیشی کھی ڈالیں گے پھر ہم اس میں تین سے چار بے لیف تیج پتہ چار سے پانچ لونگ چار سے پانچ کالی مرچ ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس میں ایک چکر پھول بھی ڈالیں گے پورا ایک کھڑا چکر پھول لے لیں گے اور ایک انچ ہم دالچینی کے ٹکڑے کو ڈالیں گے اور چار سے پانچ ہرے الائچی ہم اس میں ڈال لیں گے اور ساری چیزوں کو اچھی طرح سے آپس میں مکس کر دیں گے پانی میں تاکہ ساری چیزیں اچھی طرح آپس میں پانی میں مکس ہو جائیں پھر ہم اس میں ایک چمچ نمک ڈالیں گے نمک تھوڑا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ جب ہم پانی کو ڈرین آؤٹ کریں گے تو نمک بھی نکل جائے گا پھر اسے ہم کور کر کے 80% تک کھونے تک پکائیں گے دھیان رکھیں گے کہ ہمیں چاول کو پورا نہیں پکانا ہے تک ہمیں چاول کو پکانا ہے دیکھیں اس طرح سے ہم چیک کر لیں گے ابھی ہمارا چاول اندر سے تھوڑا کڑا ہے بس اتنا ہی ہم اسے پکائیں گے اور پھر اس کو ہم چھان کر کے اس کا پانی ڈرین کر لیں گے اور چاول کو چھان کر کے ایک سائیڈ میں رکھ لیں گے آگے یوز کرنے کے لیے پھر ہم ایک پین میں کڑھائی میں آئل لیں گے یہاں میں آلیو آئل کا یوز کر رہے ہوں میں ہمیسا آئلیو آئلی یوز کرتی ہوں اس لئے میں بار بار آئلیو آئل کے لیے ہی کہتی ہوں اور پھر جب ہمارا آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم پانچے باریک کٹے ہوئے لمبے لمبے سلائس میں کٹے ہوئے پیاج کو اچھے سے ڈیف فرائی کریں گے اس طرح سے بلکل گولڈین براؤن ہم اسے ڈیف فرائی کر کے لے لیں گے اور سائیڈ میں رکھ لیں گے آگے کے پروسس کے لیے دیکھئے اس طرح سے ہم سارے پیاج کو اچھی طرح سے گولڈین براؤن کر لیں گے پھر ہم اس میں ایک بڑے چمچ یا دو چمچ دیشی گھی اور ایڈ کریں گے دیشی گھی سے بریانی کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے اس لئے آپ دیشی گھی کا ہی یوز کیجئے پھر ہم اس میں دو تیج پتہ اور تین سے چار بڑی الائچی کالی الائچی ڈالیں گے اور اس میں ہم دو بڑے چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور اسے ہلکا سا بھون لیں گے اور پھر جو ہم نے یہ گرین پیسٹ بنا کے رکھا تھا پالک دھنیا مرچی لہسن ادرک کا اسے بچے ہوئے پیسٹ کو ہم ایڈ کریں گے اور ہلکا سا بھون لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہم نے یہ مینیریٹ کیے ہوئے چکن رکھے ہیں چکن کے پیسے کو ہم اس میں ڈالیں گے سارے چکن کے پیسے کو ہم اس میں ڈال لیں گے اچھی طرح سے لے لیں گے اور پھر انہیں آپس میں اچھی طرح سے میکس کر لیں گے چکن کے پیسے کو ہمیں پورے اچھی طرح سے کوک نہیں کرنا ہے انہیں بھی ہم ہاف کوک ہونے تک ایسے کور کر کے ڈھک کر کے دس منٹ تک پکائیں گے دس منٹ میں یہ چکن ہمارے آدھے سے لگ بگ آدھے سے زیادہ پک جائیں گے پھر ہم ایک باؤل میں کٹوری میں دیشگ ہی لیں گے اور اس میں تھوڑا سا ریڈ فوڈ کلر لیں گے اور اسے اچھی طرح سے ملا لیں گے یہ اپشنل ہے اور ایک دوسری کٹوری میں ہم دودھ لیں گے اور اس میں ہم سیفرون کو ڈال لیں گے اور اچھی طرح سے ملا کے رکھ لیں گے سیفرون کے دودھ سے بریانی کا ٹیسٹ بہت ہی زیادہ انہینس ہو جاتا اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اس لئے آپ انہیں جرور یوز کیجئے ویسے یہ دونوں چیجے اپشنل ہیں دیکھئے دس منٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا چکن بھی لگ بھگ آدھا پک گیا ہے اسے ہمیں پورا کک نہیں کرنا ہے اسے ہمیں برطن میں اچھی طرح سے فیلا لیں گے دھیان رکھیں گے بریانی بنانے کے لئے ہم موٹے تلی کے برطن کا ہی یوز کریں گے اور پھر جو ہم نے جو چاول کو اٹی پرسنٹ چاول پکا کر کے رکھے ہوئے ہیں پورے اچھے طرح سے نہیں کک ہے ان کی ایک موٹی لیئر اس کے اوپر ہم اچھے سے فیلا لیں گے چاول کی اچھی طرح سے لیئر فیلانے کے بعد ہم اس کے اوپر یہ جو سیفرون کا دودھ ہے ہم اسے ایڈ کریں گے چاروں طرف گھما گھما کے سپون کی شاہتہ سے فیلا کر کے ہم یہ سیفرون ملک کو ڈال دیں گے اور پھر یہ ہم نے جو فوٹ کلر دیشی گھی میں ایڈ کر کے رکھا ہوا اسے بھی چاروں طرف فیلا فیلا کر کے ہم ڈال دیں گے دیکھیں بلکل اس طرح سے اور پھر ہم نے یہ جو انینز کو ڈیپ فرائی کر کے رکھا ہوا ہے اس کی ایک لیئر اچھی سی بچھا لیں گے اس کے اوپر سارے چاروں طرف سے اچھی سے انین کی لیئر ڈال دیں گے اور پھر لاسٹ میں اس کے اوپر میں نے یہاں پہ تھوڑی سی منٹ لیف سوکھی پودینے کے پتے میں نے رکھے ہوئے ہیں اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ جالیے نہیں تو آپ ہرہ دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں کو اچھی طرح سے چاروں طرف بھرک لیں گے ڈال لیں گے اور جو ہمارے بچے ہوئے چاولیں اسے بھی ہم اوپر سے ڈال دیں گے اور پھر ساری چیزوں کو لیئر بائی لیئر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر لاسٹ میں ہم پھر سے کچھ اور دیشیگھی ایڈ کریں گے دیشیگھی سے بریانی بہت اچھی بنتی ہے اور پھر اسے کور کر کے دم پر ہم کم سے کم پندرہ منٹ تک پکائیں گے تاکہ ہمارا چکن اور چاول اچھی طرح سے پھک ہو جائے پندرہ منٹ دم کرنے کے بعد آئیے دیکھتے ہیں ہماری بریانی اب بلکل ریڈی ہو گئی ہے آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے کتنی خوبصورت کتنے سندر کلر آئے ہیں ہمارے بریانی کے ہرے اور ریڈ کلر کے کتنے سندر ہماری بریانی بن کے تیار ہوئے دیکھنے میں کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے آئیے اسے نکالتے ہیں اسے سرف کرتے ہیں دیکھیں دیکھنے سے یہ بریانی کتنی ٹیمٹنگ ہے اور اس کے سواد کے تو کیا کہنے ہیں اس کا سواد تو بلکل لا جواب ہے آپ اگلی بار ایسے بریانی بنا کر کے دیکھئے گا آپ ہمیشہ ایسے بریانی کھانا پسند کریں گے دیجئے ہماری ہریانی چکن بریانی بلکل تیار ہے آپ بھی بنائیے اس طرح سے چکن بریانی سچ مانی سبھی آپ سے ریسپی پوچھ دیرا جائیں گے کہ آپ نے اسے کیسے بنایا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیش ہوتی ہے تو نیکسٹ بار آپ بھی بنائیے گے ایسے ہی چکن بریانی شکریہ 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 شکریہ